کہ وہ حضرات بڑی آسانی سمجھ لیں گے جو عمر حسیدہ ہے اور جو عمر حسیدہ نہیں ہے وہ اپنے گھر میں جا کر بڑوں سے میری بات کی تصدیق کر لینا تو بات کیا ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا جب کوئی ناحق قتل ہو جاتا تھا تو صورت آندھی آیا کر دیتی میں صحیح کہہ رہا 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 یہ بزرگ میٹھے میری بات تصدیق کر لینا جب کوئی ظلمت سے تب ہو جاتا جب کسی کے ساتھ زیادی ہوتی تو صورت آندھی آیا کر دیتی اور دیکھ کر سب سمجھ آتے تھے آج کوئی محب آج کسی کے ساتھ ظلمت زیادی ہی ہے اس لیے خونی آندھی چڑھتی کیوں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں کیا آج کل لاحق خون نہیں ہوتے ہیں ظلم و ستم نہیں ہوتے ہیں اب یہ خونی آندھی کیوں نے چاہتے ہیں اس کی کیا بجائے آہو جو میں اس اس کے موقع پر یہ وجہ بتوانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کسی کے دل پر چھوٹ لگے تو روح نبی نے شریف کی طرف ہوتا ہے پہلے کسی پر نحاق ظلم ہوتا تھا خونی آندھی کرتی تھی آج ظلم و ستم کی اتحا ہو گئی ہے خونی آندھی نہیں آ رہی بجا کیا ہے تو اگر یہ وجہ سمجھنا چاہو آپ بڑی آسانی سے سمجھ جاؤ گے ایک پولیس کا ملازم وہ بھی پاکستانی شہری ہے اور ایک عام بندہ بھی پاکستانی شہری ہے ایک پولیس کا ملازم قتل ہو جائے حکومت کی ساری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے ناکے لگے ہوئے ہیں پولیس فوس لگی ہوئی ہے جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں کیا ہو گیا جی بندہ قتل ہو جائے ہیں اور ایک عام بندہ قتل ہو جائے تو ہو سکتا اس کی افائیار بھی درست ہو ایسا ہی ہے جگہ یہ اتنا ڈیفنیس کیوں ہے وجہ کیا ہے ہے تو وہ بھی پاکستانی شہری ہے یہ نہیں پاکستانی شہری ہے ایک عام بندہ قتل ہو گیا ہے ہم وہ تو حکومت کے کان پر جھوڑک نہیں رنگ رہی اور ایک حکومت کا بندہ پولیس والا قتل ہو گیا ہے کوئی فوجی قتل ہو گیا ہے پوری حقیقمت کی مشینری حرکت میں آ گئی ہے تحقیقہ دو رہی ہیں ناکے لگ رہی ہیں چھاپے بھارے جارے ہیں یار وجہ کیا ہے تو آپ یہی کہو گے حافظ صاحب وجہ یہ ہے کہ جو حکومت کا بندہ ہے پولیس والا ہے فوجی ہے وہ حکومت کا فرما بردار ہے اور عام بندہ حکومت کا فرما بردار نہیں ہے فرما بردار کس طرح ہے سخت کرمی ہے حکومت کہنی ہے تُو نے وردی پہنی ہے وہ یہ نہیں کہتا جناب یہ تریزہ والا کرتا میرے واسے حرام تھوڑی ہے میں یہ پہنوں گا نہیں وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے گرمی ہے یا سردی ہے میں نے وردی پہنی ہے اتنے اتنے لمبے بوٹ بہنے وہ یہ نہیں کہتا میں کینچی چپل پہنوں گا میرے لئے حرام تھوڑی ہے وہ بوٹ بہنے ساتھ میں دوپی رکھتا ہے حکومت دکھا ہے حکومت کہتا ہے یہاں چوپ میں کھڑے ہو کر تُو نے ڈیوٹی دیلی ہے وہ سارا دن کھڑا رہتا ہے جب وہ حکومت کی فرما برداری کرتا ہے فرما ہے اب کوئی تیرے ساتھ زیادتی کرے گا تو حکومت کی مشینری حرکت میں آ جائے گی پر اگر وہ ملازم ہے پولیس فرما برداری نہیں کرتا وہ کہتا ہے نہیں جناب میں نے بردی نہیں پہنی میں نے دوپی نہیں پہنی لنگس کا جانہ کوئی حرام تھوڑی ہے کہتا ہے ٹھیک ہے نا پہنے نا پڑھتا نا دوپی پہنے نا شوز پہنے لیکن ہم تیرا نام نا فرمانوں کی لسٹ میں درج کر دیں گے اچھے نا فرمانوں کی لسٹ میں پھر کیا ہوگا کہتا ہے پھر تیرے اوپر کوئی زیادتی کرے گا تو حکومت کی مشینری حرکت میں ہمچی بولو حرکت میں ارے جو حکومت کا فرمان بطار بند جائے اگر اس پر کوئی زیادتی کرے پوری حکومت کی مشینری حرکت میں آ جائے ارے جو اللہ کا فرمان بطار بند جاتا ہے جو اس پر کوئی زیادتی کرتا ہے پھر رب کی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے